سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دس محرم الحرام کی نفل نماز شیئر کریں گے جو انسان بھی دس محرم کی رات میں یہ نفل نماز ادا کرے گا اسے بے انتہا نعمتیں ملیں گی اس کے علاوہ بھی اس کے فوائد و براکات ہیں آپ نے پوری کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ یہ نفل نماز بھی لازمی ادا کر لینی ہے تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر آج کی نفل نماز جان لیتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹ کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح چھچی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیں نفل نماز بلکل توجہ سے سنیے دس محرم کی رات میں چار رکعت نماز نفل اس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے اس طرح ادا کرنی ہے کہ ہر رکعت میں چار رکعتیں ادا کرنی ہے ایک ہی سلام کے ساتھ اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت القرصی ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد یہ پوری سورہ مبارکہ سورہ اخلاص تین تین بار پڑھنی ہے چار رکعتیں ادا کرنی طریقہ بلکل ہی آسان ہے پہلی رکعت میں ہم سب کو پتا ہے سنا پڑھی جاتی ہے سنا کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ الفاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص تیسری رکعت میں بھی ایسے ہی چوتھی رکعت میں ایسے ہی پڑھنے ہیں اور جب آپ یہ چار رکعت نفل نماز ادا کر لیتے ہیں تو سو مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹائم سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سو مرتبہ آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے سلام پھیرنے کے بعد یہ ذہن نشین کر لیجئے اکدس محرم کی رات میں آپ نے یہ نفل نماز ادا کرنی ہے تو اس کی فضیلت میں آپ کو بتاتا چلوں جو انسان بھی یہ نفل نماز ادا کرے گا گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی بہوالہ جنتی زیور صفحہ نمبر ایک سو ست ونجا بہوالہ